اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرحان فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں سیالوی سپورٹس آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹورنمنٹ دو ہزار بائس اسٹریلیا میں کھلے جانا ہو رہا ہے ٹورنمنٹ کے آج بہت ہی اہم دن تھا پول بی کا پاکستان کے لیے تو بہت ہی اہمیت کا حامل تھا بات کرتے ہیں آج کے پہلا میچ جو کھلا گیا آج کا پہلا میچ نیدر لینڈ اور زمباویے کی خلاف کھلا گیا زمباویے کی ٹیم جو ٹاوس جت کے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کی پوری ٹیم اس فیصلے کی اکتاب نہ لازکی اور اس غلط فیصلے کے تحت جو پہلے بیٹنگ کرنے کا کیا پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی زمباویے کی طرف سے خاطر کا کوئی بڑا سکون نہیں کر سکا سوائے ان کے سکندر رضا جو کہ چالیس سن بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں جس کے لیے انہوں نے چوبیس گیلے کھیلی ہیں شین ویلیمز جو ان کے کپتان تھے جنہوں نے اٹھائیس رن کیا چھیننگ کے لیے دیزگی انہوں کا سامنا کیا نیدھر لینڈ کی طرف سے شاندار بولنی کا مزارہ کیا میکرین نے تین وقتیں حاصل کی اور دوسرے نمبر پہ برندن تھے جنہوں نے دو وقتیں حاصل کی انتیس رن دے کے اور پوریسٹیو لیٹ بھی دو وقتیں حاصل کرتے گئے چودہ رن دے کے نیدھر لینڈ گو جب دو سو ایک سو سترہ رن کا ٹارگٹ ٹیس کرنا تھا تو ایک سو سو بیس رن بنائے اور ان کے پاس کناڑی آوٹو اٹھارہ آور میں میکس آوٹو اٹھوٹ نے شاندار بیٹنگ کی اور باؤن ورن بنائے ستاریس گینوں پر ٹین کوپر بھی شاندار بیٹنگ کرسکے اور بتیس رن بنائے انتیس گینوں کا انہوں نے سامنا کیا زمبابی کے طرف سے کوئی خاصلخواہ بالنگ نہیں کرسے گا سوائے ان کے ریچرڈ نگوی جو کہ اٹھارہ رن دے کے دو وکٹے حاصل کی اور لکھی جاؤں گی بچی سندے کے ایک وکٹ حاصل کرسکے زمبابی کی ٹیم یہ میچ بہ آسانی ہار کے اس ٹارنمنٹ سے باہر ہو گیا نیدھر لینڈ پہلی اس ٹارنمنٹ سے باہر تھا زمبابی اگر یہ میچ جی چاہتا تو اس کی امیدیں برکار رہتی ہیں اور اس کے پائچ پائنٹ ہویا تھے اور آخری میچ جو کہ وہ انڈیا سے کھلنا تھا تو اس کی امیدیں ہوتی ہیں اب ساری نظریں دیں آج کے دن کے دوسرے میچ کے لیے جو کہ بہت ہی اہم میچ دا پاکستان کے لیے سے بنگلہ دیش اور انڈیا کی ٹیم ہے اور یہ میچ ہی اتنا سنسنی خیص ہوا کہ آخری وقت تک پتہ نہیں تک کہ کون سی ٹیم جیتے گی انڈیا کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ایک سو چوراسی رن بنائے چھے وکٹوں کو نقصان پر انڈیا کی طرف سے کیا اور راہول نے پچاس رن بنائے جس کے لیے انہوں نے پتیس گینے کھلی مین آف کراسی دورات کو لی ایک دفعہ پھر چھا گئے چو سٹ رن بنائے چوالیس گینوں پر سوریا کرام نے بھی اچھی انہیں کھلی سولہ گینوں پر تیس رن بنا سکے اور اچھی گینے کی حسن مریب نے تین وکٹیں حاصل کی حسن محمد نے ستالیس رن دے دی ہے مگر اس کے لیے ساکیب الحسن نے بھی دو وکٹیں حاصل کی بنگڑا دیش کے ٹیم گرانڈ میں اتری تو یقینی طور پر ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ میچ جیتنا بھی ضروری ہے اور اپنے رن ڈیٹ کو بھی بہتر کرنا ہے ایک سو چولاسی رن کے ٹارگٹ کے دے جب اترے تو صرف سات عور میں ہی چھاسٹر ٹرن بنا دیئے تھے اور بنا کسی دکٹیں گرے ہوئے بہتی شاندار بیٹنگ ڈسپیلے کیا لیتن داس نے جنہوں نے صرف چھبیس گینوں پر انسٹرن بنائے ایسے موقعے پر بارش ہوئی اور اس کے بعد جب بارش ہوئی تو اس وقت سترہ رنگ اوپر تھا ڈی ایل ایس رول کے تحت اگر یہاں پر میچ شروع نہیں ہو پاتا تو یقینی طور پر بنگلہ دیش کی ٹیم سولہ رنگ سے یہ میچ جی جاتی اور پاکستان کا چانس اس ٹارنمنٹ میں رہتا لیکن انفانچنلٹی میچ دوبارہ شروع ہوا اور انڈیا کی ٹیم نے اس موقع پر پور فائدہ اٹھایا اور مگنہ دیش کی ٹیم نے فائد بیک کرنے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی میچ شروع ہوا تو نیجل داس رن آؤٹ ہو گئے ساتھ رنگ بنا کر یہ وہ موقع تھا جب انڈیا ٹیم نے اس کیم پر دوبارہ اپنی گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی انتیس گینوں کا سامنا کیا لیتنی داس نے ساتھ رنگ بنائے ان کے بعد نورلحسن پچیس رنگ بنا سکے گئے چودہ گینوں پر اور اس کے علاوہ کوئی خاطر کا بیسپن ان کی تابنیلہ سکا اور آخری عور میں جب بیس رنگ چاہیے تھے تو میچ دلچپس ہو گیا ایک چھکا ایک چوکا لگا اور جب آخری کے ان کے سات رنگ چاہیے تھے تو یہ میچ بنگلہ دیش پاچ رنگ سے ہار گیا ٹی ایل ایس میتھرڈ کے دیت حشدیب سنگھ نے پہتی شاندار بالنگ کی اور تین وکٹے حاصل کی اور اب تک انڈیا کے طرف سے ٹاپ وکٹے کر رہے نو وکٹے حاصل کر چکے ہیں اور اسی طرح اس میچ کے ساتھ پاکستان کا سفر بھی یہیں ختم ہو گیا کیونکہ پاکستان کی ٹیم کے اب اس ٹرنومنٹ میں بازاہی طور پر کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم اگر اپنا میچ ساؤت اوپیرگر سے جیت بھی لیتا ہے تو پاکستان کی ٹیم کے پاس چار پائنٹ ہو جائیں گے اور پاکستان کی ٹیم اگلا میچ اگر بنگلہ دیش کو بھی آ رہا ہے تو پاکستان کے چھے پائنٹ ہو جائیں گے یہاں سے انڈیا کی ٹیم اس وقت ٹاپ پہ ہے جنہوں نے چھے پائنٹ حاصل کیے دکھاتے ہیں ہم آپ کو پائنٹ ٹیبل کیا حاصل ہوتا ہے ہائلے پائنٹ ٹیبل پہ پائنٹ ٹیبل کو جس طرح ہے انڈیا اس وقت ٹاپ پہ آ چکا ہے چار میچوں میں چھے پائنٹ حاصل کیے اور اس کا رنڈیڈ ہے پلس 0.73 ساؤت او فرقہ تین میچوں میں پاس پائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پہ جس کا رنڈیڈ ہے پلس 2.77 بنگلہ دیش چار میچوں میں چار پائنٹ کے ساتھ اس کا رنڈیڈ مائنس 1.28 ہے زموابی کی ٹیم چار میچوں میں تین پائنٹ حاصل کر سکوئے جن کا رنڈیڈ ہے مائنس 0.3 پاکستان کھڑا ہے پاچھے نمبر پہ تین میچوں میں دو پائنٹ حاصل کیے ہیں اس کا رنڈیڈ ہے پلس 0.16 یہاں سے اگر ہم آپ کو بتائیں کہ اگر پاکستان کے ٹیم اپنا اگلا میچ جیتنے میں بھی کامیاب ہوتی ہے تو پاکستان کے 6 پائنٹ ہو جائیں گے بنگلہ دیش کو بھی ہاراتی ہے ساؤت فیر کو اوپر آتی ہے اور ساؤت فیر کا کا اگلا میچ نیدرلینڈ سے ہے نیدرلینڈ یہ میچ جیت ساؤت فیر کا نیدرلینڈ کو ہرا کے بازتانی 7 پائنٹ کر لے گا انڈیا کے ٹیم کے 6 پائنٹ ہے اور اگر اگلا میچ جیت چاہتی ہے تو انڈیا کے آٹھ پائنٹ ہو جائیں گے انڈیا کی ٹیم اگر آگلا میچ زمبابی سے ہارتی ہے تو وہ چھے پائنٹ پر ختم ہوگی پاکستان کا یہ دونوں میچ جیتی ہے تو چھے پائنٹ پر ہوگی اس وقت رنڈٹ دیکھا جائے گا لیکن انڈیا کی ٹیم باز آئی طور پر نہیں لگتی کہ وہ زمبابی سے ہارے گی اور ساؤتھ اوپر کا نیدر لینڈ سے ہارے گی تو باز آئی رہی یہ ایک خانہ پوری ہے دل کو بہلانے کو غالی بے خیال اچھا ہے لیکن پاکستان کی ٹیم اس ٹارنومنٹ سے اب باز آئی طور پر باہر ہو چکی ہے اور انفرسلی پاکستان کی پرفارمنس بھی اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ ڈیزم نہیں کرتے تھے کہ اس ٹارنومنٹ کے سمی فائنل پوجیرٹ کی پرفارمنس ہی نہیں تھی اور دیکھنے کہ اب کونسی چار ٹیمیں ہوں گی جو اس ٹارنومنٹ کے سمی فائنل میں کھیلیں گی کل پاکستان کا مقابلہ ساؤت و فائرگا سے ہوگا دیکھنے اس کا کیا رجال ہوگا کونسی ٹیم کیا پرفارمنس دیتی ہے تب تک کے لیے اپنے حوز فران فرید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ